یا ایوہ الذین آمنوا لاتتخیدوا بطانتا من دونکم اے ایمان والو تم لوگ اپنی سوا کسی کو گہرہ دوست نہ بناو وہ تمہیں رسوا کرنے میں کوئی قصد نہیں اٹھا رکھیں گے دیکھیں اسلام اتنا کامل دین ہے کہ یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دوستی کس سے کرنی ہے یہاں بھی کہا گا کہ اپنی سوا یعنی مسلمانوں کے سوا کسی کو گہرہ دوست نہ بناو تو کیا مسلمانوں کے سوا کوئی جیسے ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جیسے ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہیں یا جو باہر یو کے وغیرہ میں یو ایسے میں رہتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ہمسائے میں ان کے نیبر میں کچھ کفار ہیں نسرانی ہندو سیکھ وغیرہ تو کیا ان کے ساتھ ان کی دوستی نہیں ہو سکتی سلام دعا ان کی آنا جانا ایک اٹھے کھیلنا ایک اٹھے کھانا پینا تو یہ عام تعلق اور دوستی ہو سکتی ہے اس آیت میں جس چیز سے منع کیا گیا وہ ہے دلی دوستی بیٹانہ کہتے ہیں نا بطن بطن سے مراد اندرونی باطری دوستی گہری دوستی جس سے آپ راز شیئر کریں جس سے دلی محبت کریں دل کی گہرائیوں سے تو یہ مومنوں بھی سوا کوئی نہیں اسی طرح ہم جو مسلمان ہیں ہم لوگ آپس میں کس سے دوستی کریں گے جو متقی ہوں گے جو دین میں جتنا زیادہ پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ ہماری دوستی کا مستحق ہے اتنا ہی زیادہ وہ اس چیز کا مستحق ہے کہ ہم اس کے ساتھ خیار کے ساتھ دوستی کریں اور اس کے ساتھ اپنے راز کسی کی عیوہ چوگل ہی نہیں بلکہ اپنے معاملات کو اس کے ساتھ شیئر کریں تو یہ اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا اور کچھ ایسے گہری دوست ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مل جاتے ہیں اور کچھ تلاش کرنے پڑتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مل جاتے ہیں جیسے ان میں خاوند کے لیے بیوی بیوی کے لیے خاوند اور اسی طرح سے کوئی گھر سے افراد مل جائیں یا کوئی بادشاہ کو وزیر مل جائیں اگر یہ جو قریبی دوست ہیں جن کے سامنے آدمی کو اپنے راز شیئر کرنے پڑتے ہیں اگر یہ اچھے نہ نکلیں تو یہ بہت بڑی آزمائش اللہ کی طرف سے کسی خاوند کی بیوی اس قابل نہ ہو کے اس کو کوئی راز بتایا جائے کسی بیوی کا خاوند اس قابل نہ ہو کے اس کو کوئی راز بتایا جائے تو زندگی عجیرن ہو جاتی ہے تو اس لیے اللہ تعالی سے اچھی دوستی مانگنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کیا کرتے تھے ان میں ایک دعا یہ بھی تھی بڑی عجیب دعا ہے کیا اللہم اینی اسعالکا حبکا وحب میں نحبک اہلا میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے میں ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جسے آپ سے محبت ہے تو یہ ایمان والوں کی اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کفار سے دوستی لگاؤ گے تو وہ تمہیں رسوا کرنے میں کوئی قصد نہیں چھوڑیں گے اور وہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑھو اور بغض ان کے مو سے ظاہر ہو گیا اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں یعنی جو ان کے دلوں میں چھپاوے وہ زیادہ بڑا ہے یقیناً ہم نے آپ لوگوں کے لئے آیات کو واضح کر دیا اگر تم اگر ان لوگ عقل والے ہو ہا انتم اولائی تحبونا انتم وہی لوگ ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو یہ کونسی محبت ہے وہ دلی محبت نہیں ایمان والی محبت نہیں مطلب صرف مسلمان یہ ان کے لئے اچھا چاہتے تھے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں ان کے ساتھ نیکی بھی کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان سے محبت کرتے ہو وہ تم لوگوں سے محبت نہیں کرتے اور تم پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو دیکھو مسلمانوں کا ایک وصف کیا ہے وہ اللہ کی پوری شریعت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں جبکہ وہ لوگ کچھ چیزوں کو مان لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں